نواز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ بجلی کا بل کوئی ادا نہیں کر سکتا یہ غریب لوگوں کے لیے ہی نہیں بلکہ ہر ایک کے لیے مصیبت بن چکا ہے اب جب جھوٹ اور منافقت کی اعلیٰ مثال کوئی دیکھنی ہو تو یہ بیان اپنے ذہن میں رکھ لیں مجرم ہیں ہمارے نواز شریف اینڈ کمپنی اور زرداری اینڈ کمپنی ان ظالموں نے نیجی بجلی گھروں کے ساتھ اتنے شرمناک مویدے کیے کہ آج ہم اہم نہیں بلکہ پچیس کروڑ لوگوں کی اور اس ملک کے بازو بندے ہوئے ہیں ہاتھ بندے ہوئے ہیں اور ہم کچھ نہیں کر پا رہے ہیں پچیس ایسے ہیں بجلی گھر جو بجلی پیدا ہی نہیں کر رہے ہیں وہ بھی مہانہ پوری قیمت لے رہے ہیں اور بند بجلی گھروں کو جو ایک یونٹ بھی بجلی نہیں بنا رہے ہیں ان کو ہر سال دو ہزار عرب حکومت دیتی ہے جی اسلام علیکم ورحمت اللہ حرکاتو گزشتہ روز نواز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ بجلی کا بل کوئی ادا نہیں کر سکتا یہ غریب لوگوں کے لیے ہی نہیں بلکہ ہر ایک کے لیے مصیبت بن چکا ہے دوبارہ سنیں گزشتہ روز نواز شریف صاحب فرما رہے تھے کہ بجلی کا بل کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا یہ غریب لوگوں کے لیے ہی نہیں بلکہ ہر ایک کے لیے مصیبت بن چکا ہے یہ نواز شریف صاحب کہہ رہے تھے تین دفعہ کے وزیراعظم نواز شریف صاحب یہ فرما رہے تھے پچھلے چالیس سال سے اقتدار کے مزے لینے والے نواز شریف صاحب وقفے وقفے سے اقتدار کے مزے لینے والے نواز شریف صاحب کل یہ فرما رہے تھے اب جب جھوٹ اور منافقت کی اعلیٰ مثال کوئی دیکھنی ہو تو یہ بیان اپنے ذہن میں رکھ لیں یعنی اتنا جھوٹ اور اتنی منافقت کوئی بندہ کر سکتا ہے مجھے اس کی میں تو سوچ بھی نہیں سکتا میرے تو فہمہ گمان میں بھی نہیں آسکتا کہ کوئی بندہ اتنا جھوٹا ہو سکتا ہے اتنی منافقت کر سکتا ہے یا اتنا جھوٹ بول سکتا ہے یا اتنی منافقت کر سکتا ہے یا اتنی دیدہ دلیری سے کوئی جھوٹ بول سکتا ہے اب پشلے پنتالیس پچاس سال سے سیاست میں ہو کر بھی اگر زرداری انڈ کمپنی اور نواز انڈ کمپنی ہمیں یہ اطلاع دے رہی ہے کہ بجلی کے بل بہت زیادہ ہو گئے تو شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے ان سب کو اور دوسری بات جو اہم بات ہے اور جو ہمیں پتا ہے مگر مکمل پتا نہیں ہے وہ یہ ہے کہ یہ مجرم ہیں ہمارے نواز شیف انڈ کمپنی اور زرداری انڈ کمپنی ان ظالموں نے نجی بجلی گھروں کے ساتھ اتنے شرمناک معیدے کیے کہ آج ہم ہم نہیں بلکہ پچیس کروڑ لوگوں کی اور اس ملک کے بازو بندے ہوئے ہیں ہاتھ بندے ہوئے ہیں اور ہم کچھ نہیں کر پا رہے ہیں ڈاکے پڑھ رہے ہیں نجی بجلی گھر گھروں کی صورت میں ہمارے خزانے پر اور ہماری جیبوں پر ایک تو یہ ذہن میں رکھی ہے کہ پچھلے چالیس پنتالیس سال سے یہ حکومتیں کر رہے ہیں چار مرتبہ پپلز پارٹی حکومت کر چکی ہے مرکز پر یعنی پاکستان پر اور چار مرتبہ ہی مسلم لیگ نون بھگتا چکی ہے اقتدار شباز شیف دوسری مرتبہ وزیراعظم ہیں اور نواز شیف تین مرتبہ وزیراعظم پانچویں مرتبہ مسلم لیگ اور پپلز پارٹی حکومت میں ہیں چار مرتبہ مسلم لیگ نون حکومت بھگتا چکی ہے پنجاب پر راجہ رنجید سنگھ کے بعد سب سے لمبی حکمرانی ہے ہاؤس آف شریف کی ان شریفوں کی اور سندھ پر کسی بھی پارٹی نے اتنی زیادہ مسلسل حکومت نہیں کی جتنی پپلز پارٹی کر رہی ہے یا جتنی اس وقت پپلز پارٹی کی ہو چکی ہے تو صرف کراچی دیکھ لیں صرف لڑکانہ دیکھ لیں اور ادھر نواز شریف کا اپنا جو اپنا ہلکہ ہے ابائی ہلکہ جس میں اس مرتبہ مبینہ طور پر ہار چکی ہیں لیکن جیت مشکوک سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ دیکھ لیں تو بنیادی سہولتیں نہیں ہیں پانچویں مرتبہ دونوں حکومت میں ہیں ایک اور آج ہمیں اطلاع دے رہے ہیں کہ بجلی کے بل بڑے زیادہ ہیں نمبر ٹو ان ساروں کی بجلی فری ہے ان ساروں کی بجلی کا بل بھی ہم دیتے ہیں دوسرا پوائنٹ یہ پہلا یہ کہ چالیس پنتالیس سال سے حکومت میں ہیں اور آج اطلاع دے رہے ہیں پوپڑے موں سے پکے موں سے کہ بڑے بجلی دے بل زیادہ ہو گئے ہیں جس وقت نواز شریف صاحب یہ پنجاب حکومت کے اجلاس میں بیٹھے تھے مریم نواز کے ساتھ اس وقت بھی جو ایسی چال رہا تھا جو پنکھا چال رہا تھا اس کے پیسے ہم نے اور میں نے اور آپ نے دینے تھے اور جس گاڑی میں بیٹھ کے وہ گئے ادھر اور جس گاڑیوں میں بیٹھ کے باقی سارے جلاس والے گئے اس کا پٹرول بھی ہم نہیں دینا ہے تو پہلا تو ان کا چالیس پنتالیس سال سے جو حکومت میں اور بجلی کا مسئلہ آل نہ کر پائے اسے شرم آنی چاہیے اسے بات ہی نہیں کرنی چاہیے یہ پہلی بات دوسری بات کہ خیر سے ان ساروں کی بجلیاں پٹرول گیس خرچے فری اب تیسرا جو اصل ہے کاروائی ڈالی انہوں نے ان ظالموں نے وہ یہ ہے کہ انہوں نے نجی بجلی گھروں سے موہدے کیے اور وہ اتنے شرمناک موہدے ہیں کہ دنیا کے کسی اور ملک میں ایسے موہدے ہوتے اور ان موہدوں سے اتنی رشوت لی جاتی کیک بیکس لی جاتی تو ان ساروں کو چوکوں میں کھڑا کیا جاتا اور قوم کو دکھایا جاتا کہ یہ ہمارے قومی مجرم ہیں پپلز پارٹی والے اور مسلم لیگ نون والے نجی بجلی گھروں کے حوالے سے قومی مجرم ہیں ہمارے اب میں آپ کو ایک اس کی ایک جھلک دکھاتا ہوں ایک سو چھے میں سے جو نجی بجلی گھر ہم نے جن سے موہدے کیوں ہیں ایک سو چھے میں سے پچاس فیصد پلانٹس مطلب ایک سو چھے میں سے ترپن ففٹی تھری جو نجی بجلی گھر ہیں وہ صرف دس فیصد بجلی پیدا کر رہے ہیں ذہن اب یہ میرے ساتھ رہیے گا یہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے پہلا میں نے آپ کو بتایا کہ چالیس پنتالیس سال سے جو حکومت میں اور چار چار مرتبہ حکومت کر چکا اور وہ پھر بھی ہمیں اطلاع دے رہا ہو کہ بجلی کے بل زیادہ آگئے ہیں یا غریب دے نہیں سکتا تو اسے شرم آنی چاہیے دوسرا ان ساروں کے اگر غریبوں کے بجلی کے بل زیادہ ہیں تو ظالموں اپنی جو مفت بجلی لے رہے وہی ختم کر دو خود مفتے ہیں سارے یہ جیسے گھر جوائیوں کے طرح مفتے ہیں یہ تو یہ دوسرا تیسرا کہ انہوں نے جو نجی بجلی گھر یعنی بار کے جو کمپنیاں ہیں وہ تو میں بتاتا ہوں کون کن کے ہیں یہ نجی بجلی گھر یہ جو پرائیویٹ بجلی گھروں سے موہدے کی ہیں انہوں نے کہ وہ ہمیں بجلی پیدا کر کے دیں گے اور ہم ان کو پیسے دیں گے ان کے ساتھ موہدے ایسے انہوں نے شرم ناک کیے ہیں کہ ایک بجلی گھر ہے مثال کے طور پر میرا بجلی گھر ہے اور وہ ہزار میگا وارٹ بجلی پیدا کرنی ہے اس نے یہ میرا موہدہ ہوا ہے حکومت کے ساتھ اور یہ موہدہ کی ہیں پپلز پارٹی والوں نے اور مسلم لیگ نون والوں نے عمران خان دور میں نجی بجلی گھر ڈاکوں پر ریپورٹ پبلک ہوئی تھی لیکن اس پر کاروائی کوئی نہیں ہوئی کیونکہ سارے یہی تھے اور انہوں نے بلیک میل کیا تھا تو ہزار میگا وارٹ کا اگر میں نے موہدہ کیا ہے تو بجلی میں کم پیدا کروں گا مطلب میرا ہزار میگا وارٹ میں نے بجلی دینی ہے میں پانچ سو میگا وارٹ بھی بجلی دوں گا تو قیمت پوری مجھے ملے گی دوسرا ہم مجھ سے بجلی میں نے ہزار میگا وارٹ پیدا کیے اور مجھ سے خرید دے کوئی پانچ سو بھی حکومت پانچ سو بھی خرید دے تو پیسے پورے ہزار کے دے گی سمجھ آ رہی ہے کہ انہوں نے پرائیویٹ بجلی گھروں سے ایسے موہدے کیے ہیں کہ بجلی جتنی موہدہ ہے نا کہ اتنی آپ نے بجلی پیدا کر کے دینی ہے وہ اتنی بجلی نہ بھی پیدا کریں تو قیمت اتنی بجلی کی دینی ہے جتنا موہدہ ہے اگر سو میگا وارٹ کا موہدہ ہے تو سو میگا وارٹ اگر وہ بجلی گھر نہ بھی پیدا کرے اس کو سو میگا وارٹ کے پیسے دینے ہم سو میگا وارٹ نہ بھی خرید دیں تو اس کو پیسے دینے اور پلانٹ خراب ہو اور ایک یونٹ بھی بجلی پیدا نہ کرے تو پھر بھی سو میگا وارٹ کی فیصے اس کو مہان نہ دینے ہیں اور ادائیگی ہیں ساری ڈالروں میں اور ان میں سے کئی پرائیویٹ بجلی گھروں کو حکومت تیل دیتی ہے اندن دیتی ہے تاکہ یہ چل سکے اور ڈالروں میں ادائیگی ہیں اور پرانے ریٹ پر ڈالر جو تھا جب یہ موہدے ہو رہے تو اس وقت کے ڈالر ریٹ کے مطابق ادائیگی ہیں اب ایک سو چھے میں سے ترپن بجلی گھر جو ہیں وہ دس فیصد بجلی پیدا کر رہے ہیں اور پوری کیمت وصول کر رہے ہیں پچیس فیصد جو ہے مطلب کوئی پچیس چھبیس کے قریب بجلی گھر جو ہیں وہ کوئی بجلی بنا ہی نہیں رہے لیکن ان کو پیمنٹ پوری ہو رہی ہے چالیس خاندان ہیں جن کے یہ بجلی گھر ہیں ان میں شریف بھی ہیں زرداری بھی ہیں ان کے سارے چہتے بھی ہیں جنگی ترین باقی سب کے سب یہ چالیس خاندان ہیں جو پچیس کروڑ پر بھاری ہیں چالیس خاندانوں پیچھے یہ چالیس خاندان ہیں آگے کوئی غیر ملکی جو کمپنیاں انہوں نے کوئی چینی بنا دی کچھ چینی لوگ کمپنیاں ہیں کچھ ایک دو اور ملکوں کی ہیں باقی سارے ہمارے یہ مگر مات چاہیں انہوں نے آگے غیر ملکی رکھے ہوئے ہیں کمپنیاں باہر ریجسٹر کروائی ہوئی ہیں پیچھے یہ ہیں آگے کوئی غیر ملکی بندے بٹھائے ہوئے ہیں اور چالیس خاندان ہیں جن کے ساتھ پپلز پارٹی جب حکومت میں تھی تو اس نے اور مسلم لیگ نوم جب حکومت میں تھی تو اس نے انہوں نے ایسے مویدہ کیے تھے کہ اب ایک سو چھ میں سے پچاس یعنی ترپن جو نیجی بجلی گھر ہیں وہ دس فیصد بجلی پیدا کر کے سو فیصد بجلی کی قیمت وصول کر رہے ہیں اور پچیس ایسے ہیں بجلی گھر جو بجلی پیدا ہی نہیں کر رہے ہیں وہ بھی مہانہ پوری قیمت لے رہے ہیں اور بند بجلی گھروں کو جو ایک یونٹ بھی بجلی نہیں بنا رہے ہیں ان کو ہر سال دو ہزار عرب حکومت دیتی ہے اور آگے سن لیں جنوری دو ہزار چوبیس سے مارچ دو ہزار چوبیس تک ہر ماہ ان نیجی بجلی گھروں کو ایک سو پچاس عرب دیا گیا اور آگے سن لیں یہ جو ایک سو پچاس عرب دیا گیا یہ صرف ان کی دس فیصد انہوں نے کام کیا دس فیصد پیداواری صلاحیت پر کام کیا مطلب آپ کو آپ کے ساتھ کوئی ایسا مویدہ کرے کہ آپ نے ہمیں دس کلو دودھ دینا ہے کوئی بندہ آپ دودھ بیچتے ہیں آپ کے ساتھ کوئی ایسا مویدہ کرے کہ دس کلو دودھ دینا ہے اب آپ دس کلو کی بجائے پانچ کلو بھی دودھ دیں تو آپ کو قیمت دس کلو کی ملے گی اور اگر آپ کے کسی دن وہ خریدے دو کلو آپ کو تو قیمت پھر بھی دس کلو کی اور ریٹ ایک فکس ہو گیا ہے دودھ بڑھتا جائے پانچ چھ سال بعد دودھ کی قیمت بڑھ جائے لیکن آپ نے وہی اسی ریٹ پر دودھ دینا ہے تو انہوں نے ایک تو ایک سو چھ بجلی گھروں میں پچاس فیصد جو بجلی گھر ہیں وہ دس فیصد پر کام کر رہے ہیں یعنی ان کی سو اگر میگا وارٹ بجلی پیدا کرنی تھی تو وہ دس کر رہے ہیں لیکن قیمت سو کی لے رہے ہیں دوسرا پچیس بجلی گھر ایسی ہیں جو بجلی پیدا ہی نہیں کر رہے پھر بھی ان کو قیمت مل رہی ہے اور یہ بھی سن لیں چار پاور پلانٹ ایسے ہیں جنہوں نے ایک یونٹ بجلی نہیں بنائی لیکن ہر مہینے انہیں بھی ایک ہزار کروڑ ایک ہزار کروڑ روپے ادا کیے گئے ہیں اور ہر ماہ دس عرب ان کو پیسے دیے جاتے ہیں کہ بجلی نہ بنائیں ایسے مہدہ کبھی سنیں دس عرب ان کو ہر مہینے دیے جاتے ہیں کہ بجلی نہ بنانا کیونکہ آگے ہمارے بجلی جو ہے نا وہ لائن لاسز ہیں بجلی چوری ہو رہی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بجلی کم بنے گی تو ہمیں کم پیسے دینے پڑیں گے اچھا دس روپے کے بجلی ساٹھ روپے میں دی جا رہی ہے آپ کو دس روپے فی یونٹ بجلی ہے جو ساٹھ روپے فی یونٹ دی جا رہی ہے اور مزے کی بات ہے کہ چالیس خاندان تو ہیں جن کے پرائیوٹ بجلی گھر ہیں اور فیفٹی ٹو نججی بجلی گھر یعنی بونجہ بجلی گھر حکومتی ملکیت میں ہیں اور ایک اور بھی سن لیجئے کہ بھارت میں بجلی آٹھ سنٹ کی ہے اور بنگلہ دیش میں چھے سنٹ کی ہے چین میں چار سنٹ کی ہے پاکستان میں ساڑھے سولہ سنٹ فی یونٹ بجلی یعنی مل رہی ہمیں یعنی اگر بھارت میں ہے آٹھ روپے کی اور بنگلہ دیش میں ہے چھے روپے فی یونٹ میں مثال دے رہا ہوں چین میں ہے چار روپے فی یونٹ تو ہم ساڑھے سولہ روپے فی یونٹ بجلی خرید رہے ہیں اچھا اب سرکاری بجلی گھر دیکھ لیں پچھا پنتالیس فیصد کیپیسٹی چارجز سرکاری بجلی گھر لے جاتے ہیں کول پاور پلانٹ ہے جیسے پچیس فیصد کم کیپیسٹی پر چلنے کے باوجود فل پیمنٹ اسے مل رہی ہے ونڈ آپریشنز ہے پچاس فیصد کم پیداواری صلاحیت ہے مگر پورے پیسے اور ایلن جی ہے پچاس فیصد کم صلاحیت مگر پورے پیسے تو اب یہ نواز شیف کا فکرہ ذہن میں رکھیں کہ بجلی کا بل اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ غلیب کیا حل کوئی دے ہی نہیں سکتا پہلی بات کہ پنتالیس سال حکومتیں کر چکی ہو پنتالیس پچاس سال چالیس کر لو پنتیس کر لو پنتیس سال سے حکومتیں کر رہے ہو چار چار مرتبہ پاکستان پر حکومت کر چکے ہو اور ابھی ہمیں اطلاع دے رہے ہو کہ بل زیادہ ہے دوسری بات اگر بل زیادہ ہیں تو آپ اپنی بجلی جو مفت لے رہے ہیں وہ نہ لیں تیسری بات ان لوگوں نے جو پرائیوٹ بجلی گھروں سے موہدے کیے وہ اتنے شرمناک تھے اور اتنے عجیب و غریب موہدے ہیں کہ اس نے ہمیں باندھ کے رکھا ہوئے اور ہمارے دانتوں کو جیسے پسینہ آ جاتا ہے وہ آیا ہوا ہے کہ بجلی اگر ایک جو غیر سرکاری بجلی گھر جس سے حکومت نے نواز حکومت نے یہ مسلم لیگ حکومت نے اور پیپلز پارٹی حکومت نے موہدہ کیا تھا وہ بجلی کام بھی پیدا کرے تو اسے قیمت پوری دینی ہے اس سے بجلی کام بھی خریدی جائے تو اسے قیمت پوری دینی ہے اور اس کا پلانٹ خراب ہو جائے بجلی ایک یونٹ بھی نہ پیدا کرے پھر بھی اسے پیسے پورے دینے ہیں اور ساری ادائگیاں ڈالروں میں ہیں اور ڈالروں کا ریٹ اس وقت کا جب موہدے ہوئے تھے اس وقت ڈالر اگر ساٹھ روپے کا تھا یا ڈالر اگر اسی روپے کا تھا تو آئی ڈالر دو سو نوے روپے کا ہے تو لیکن اس ریٹ پہ ڈالروں میں یعنی ہم نے ڈالر مارکیٹ سے اٹھانے ہیں مہنگی قیمت پہ اور ان کو سستی قیمت پہ دینے ہیں تو یہ ہیں وہ لوگ مجرم جن کو عبرتناک سزائیں ملنی چاہئے اب ایک تو نجی بجلی گھروں سے آئی پی پیس سے ان کے موہدے شرمناک دوسرا ان کی مفت بجلیاں خود اور ہم پیسے دے رہے ہیں تیسرا بجلی چوری چوتھا لائن لاؤسز یعنی ہمارا نظام ہی اتنا پرانا ہو گیا تارے کھمبے اس سے بجلی ویسے ہی ضائع ہوتی ہے اور پانچمہ یہ کہ کوئی ان کے پاس روڈ میپ نہیں کوئی ویژن نہیں کہ آگے کیسے جانا ہے اس سے کیسے جان چھڑوانی ہے تو یہ ان کے یہ ہیں وہ مجرم قومی جو آج بھی پوپڑا مو کر کے جھوٹ بولتے ہیں منافقت کرتے ہیں کہ بجلی کا بل زیادہ آگیا ہے اس کی وجہ یہ خود ہے اور یہ بھی سنتے جائیے کہ جس وقت نواز شریف کہہ رہے تھے کہ بجلی کا بل بہت زیادہ آگیا ہے اب غریب بھی کوئی نہیں دے سکتا امیر بھی کوئی نہیں دے سکتا اسی وقت ان کے ساتھ شباز شریف صاحب تشریف فرما تھے اور شباز شریف صاحب کے بارے میں یہ ہے خبر اب آ چکی ہے اور یہ حقائق کے مطابق خبر ہے کہ قیام پاکستان سے لے کر دو ہزار بائیس تک چورتر پچھتر سالوں میں پاکستان جب بنا اسے لے کر دو ہزار بائیس تک ان چورتر پچھتر سالوں میں کسی بھی وزیراعظم نے بجلی کی قیمت اتنی نہیں بڑھائی جتنی شباز شریف نے بڑھا دی اور پچیس روپے پچھتر فیسے فی یونٹ بجلی بڑھائی اور پہلی بار شباز شریف کو یہ عزاز آسل ہے کہ پہلی بار بجلی کے گریلوس جو گھر میں بجلی استعمال کرنے والے ہیں ان پر ایک ہزار روپے تک کا فکسٹ ٹیکس بھی لگا دی ہے اب بتائیں نواز شریف صاحب کو کوئی خوف خدا نہیں ہونا چاہیے ایسی باتیں کرتے ہیں ایسا جھوٹ بولتے ہوئے ایک چالیس پنتالیس سال سے پینتیس چالیس سال سے آپ حکومتوں میں ہیں اور آپ یہ مسئلہ حال نہیں کرسکے بلکہ یہ خراب ہی ہو گیا ہے دوسرا آپ خود مفت بجلیاں انجوائی کر رہے ہیں اور ہمیں اطلاع دے رہے ہیں کہ بجلی کا بلکہ غریب نہیں دے سکتا تیسرا آپ کے چھوٹے بھائی نے چورتر سالوں میں کسی وزیراعظم نے اتنی بجلی کی قیمت نہیں بڑھائی جتنا آپ کا چھوٹے بھائی نے دو سالوں میں بڑھا دیئے چوتھا جو آپ نے پرائیویٹ بجلی گھروں سے معیدے کی ہیں وہ اتنے شرمناک ہیں کہ اگر وہ بجلی کام پیدا کریں پھر بھی ان کو پورے پیسے دینے ہم کام خرید دیں پھر بھی ان کو پورے پیسے دینے وہ خراب پڑے ہیں ان کے پاور پلانٹ اور ایک یونٹ بھی بجلی نہ پیدا ہو رہی پھر بھی پورے پیمت پیسے پورے دینے اور ڈالروں میں ادائیگیاں دینے اور یہ کن کے انیجی بجلی گھر جو ہیں پرائیویٹ بجلی گھر نواز شیف کے فیملی کے لادلوں کے چیتوں کے آصف زرداری اور ان کے چیتوں کے یعنی ایک طرف یہ بجلیاں مفت لے رہے ہیں دوسری طرف یہ بجلیاں ہمیں بیچ رہے ہیں تیسری طرف مہنگی قیمت پہ بیچ رہے ہیں چوتھی طرف یہ اس پہ چودہ ٹیکس بھی لگا کے بیٹھے ہیں بجلی کا جس میں پی ٹی وی کی فیس بھی ہے فکس چارجز بھی اور پانچمی طرف پوپڑا مو کر کے جھوٹ بھی بولتے ہیں ہمارے ساتھ بھی آنسو باتیں ہیں کہ سوری یار بڑی بجلی مہنگی ہوگی یہ ہے وہ جھوٹ اور منافقت کی آلہم مثال اور یہ ہمارے قومی مجرم جس کی وجہ سے آج ہم غریب لوگ بجلی کا بل بھی نہیں دے پاتے اور اگر بجلی کا بل دے دیں تو گیس کا رہ جاتا ہے اگر دونوں دے دیں تو بچوں کے فیس رہ جاتی ہے اور اگر یہ تینوں کرتے ہیں تو لالے پڑ جاتے ہیں کہ آپ پورا مہینہ کھائیں کہاں کچن کیسے چلائیں یہ ہیں وہ آپ کے قومی مجرم اور یہ ان کو یہاں تو ہو سکتا ہے کوئی نہ پوچھے قبر میں ان سے پوچھا جائے گا قیامت والے دن ان سے پوچھا جائے گا ان سے حساب لیا جائے گا اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ اس پلس رات سے قیامت والے دن گزر پائیں گے اور کس موں سے گزریں گے پاکستان زندہ بات